اللہ علیہ وسلم 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 حسینی اور حسین کے جہبے میں آ جاؤ آج نہیں تل تمہاری بیواری ہے آج نہیں تل تمہاری بیواری ہے مسلمانوں تیار ہو جاؤ ہم نے تو مہدان قربلا میں اپنے ساتھ بہتر دیئے ہیں مہ گا کچھ نہیں مہ گا کچھ نہیں بولو میرا امام نے کسی سے کچھ مہ گا بولو کچھ نہیں مہ گا نا دیا سب کچھ دیا سب کچھ کون ہے دینے والا اہلِ بیت کے علاوہ کون کس کا در ہے دینے والا اہلِ بیت کے علاوہ کون ہے بزرگی دینے والا اہلِ بیت کے علاوہ کون ہے روحانیت کی دولت دینے والا اور اہلِ بیت جب تک ہے جب تک ہے اس بات کو یاد رکھنا جب تک ہے تب تک تم کو ایمان کا راستہ ملتا ہے اور میرے سرکار کی نگاہیں دیکھ رہی تھی سرکار کی نگاہیں دیکھ رہی تھی تبیتو سرکار نے فرمایا تھا کہ میں اپنی تبدیل اور اثارت کے بدلے تم سے کچھ نہیں مہ گا کچھ نہیں چاہتا بس اتنا چاہتا ہوگی میرے گھر والوں سے محبت کرو میرے گھر والوں سے محبت کرو مہ گا کچھ نہیں مہ گا کچھ رہی دیا آج بھی اہلِ بیت آلِ رسول کے گھروں کو جا کر دیکھ لو جا کر دیکھ لو آج بھی عجرت نہیں لگتی آج بھی عجرت نہیں لگتی آج بھی عجرت مہ گی نہیں جاتی ہمارا در دینے والا در ہے بے شخص اللہ بلو ہمارا در دینے والا در ہے لینے والوں کے جو اور صحیح لیکن اگر حسینی خیمے میں آ جاؤ گے تو سب کچھ مل جاگا تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہنچانے آج ہم اپنے آپ کو جانے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فلا سائنس دان نے یہ کہا فلا سائنس دان نے یہ کہا فلا کی تھیوری یہ ہے فلا کا ٹریکٹیکل یہ ہے تمام لوگوں کے نام گنوائے ارے ارش بھی ان کی تاریف کرتا ارش والے بھی تاریف کرتے ہیں بچوالے بھی تاریف کرتے ہیں تب ہی تو اللہ حضرت نے فرمایا تھا تیری نسلے پاک میں ہے تیری نسلے پاک میں ہے سچا سچا نور کا تُو ہے نور تیرا سب تیری نور رسالہ تیری نور تیری نور رسالہ تیری نور رسالہ تیری نور اللہ تھوڑا سی کلگی آئی تھی تھی سی حرارت آئی یہ بھی تو سبی مون ملایا بنے آیا آبا ابھی تو اپنی اس پر آیا نہیں جنتی جوان کے ستاروں کی آل آجائی ہے تیری نور رسالہ ہے میں بھی تو جانوں کہ اگر میدانے کربلا بطا ہو جائے تو کیا میں بھی کفاب ہے اپنے تک دھر والوں کی طرح ترہا تو رہی میرے ساتھ کارن میں رہیں گے نہیں میرے ساتھ کون ہے زندگی ہے آپ کے آر کے ساتھ آم ہے یہی چذبہ یہی چذبہ قائمت کے اللہ سارے ہندوں کے ساتھ وہی چذبہ وہ چذبہ حسینی پیدا ہو جائے آمین تمام حالات سے حالاتِ حاجرہ سے واقف ہے مسلمانوں کو دمایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کچھ لے کے کوشش کی جا رہے ہیں مسلمانوں بیدار ہو جائے آپ دیکھتے ہیں چرچہ کرتے ہیں لیکن ہوا کہا رہا ہے کہ کاملا قائم نہ ہو جائے لیکن انسان اب بیدار ہو جائے انسان کو بیدار تو بولیں تو اب ضرورت ہے کہ دوجوان بچے سمجھے کہ حسینیت کیا ہے اور حسینی مدشن کیا جس در کی محبت سے اس موت بھی شہادت کی ملتی ہو جس در کی محبت سے شہادت کی موت ملتی ہو بتاؤ ہم تو تمہاری ساتھ دنیا میں بھی ہیں اور قبر میں بھی ہمارا شجرہ کا شجرہ تین طیبہ ہمارا شجرہ ہے بروزہ شجرہ کی تو ہمیں تمہارے ساتھ بروزہ جندت بھی تو ہیں ہم تمہارے ساتھ حسینیت کے ساتھ چلتا ہے حسینیت کے ساتھ چلتا ہے ہر چلتا ہے آپ کو لوگ آتے ہیں آپ کے پاس آپ کو سب جاتے ہیں اللہ کی مرضی پہ راضی رہا ہے میرے حسین پر کیا گزری ہوگی جب میرے حسین جلجنہ دھوڑے پہ سوار ہوئے میدان کربلا میں آپ نے آپ نے لگام کو کھیچا اے حسین جلجنہ چل اے حسین جلجنہ چل حسین جلجنہ نے اس کھوڑے میں سر کو چھکا لیا سر کو چھکا لیا قدم آگے نہیں بلایا میرے امام نے لگام کو دوبارہ کھیچا حسین جلجنہ آگے بعد حسین جلجنہ نے سر کو چھکا لیا پھر آپ ایک تیسری مرتبہ لگام لگائی کہا حسین جلجنہ چل گھوڑے میں حسین جلجنہ نے قدم کو نیچے چھکایا میرے حسین میرے حسین کہ دل پر کیا گزری ہوگی جب پیچھے ملکت دیکھا ہوگا حضرت سیدی سکینہ نے گھوڑے کے پاؤں کو پگڑتا کہا اے حسین جلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا اے حسین جلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا جو بھی جاتا ہے واپس لوٹ کر رہے ہیں جو بھی جاتا ہے لوٹ کر رہی آتا ہے دل جناب نہ جا میرے بابا کو نہ لے جا جن کے سینے پر میں سر رکھ کے سوتی ہوں بابا میں کس کے سر پر میں سر رکھتے سوں گی حضرت سکینہ کی اوپر دیکھ لیے ان کے سب استقلال کو دیکھ لیے ایک بچی جو اپنے باپ کیلئے تاپ رہی ہے لیکن میرے امام حسین میرے امام کا وہ مقام کیا اپنے گھر والوں کی مبارک کو دل پر دل پچل رہا ہے آپ سے آسو جاری ہے لیکن ارادیں مضبوط ہیں ارادیں مضبوط ہیں ارادیں مضبوط ہیں اپنے گھر والوں کوئی اپنے گھر والوں کو اپنے قلبے پر لے کر جائے اس کو معلوم ہوگا کہ وہ احساس کیسا ہوتا ہے وہ احساس جب کوئی احلوں کو لے کر جاتا ہے اس وقت اس کے دل سے پوچھیں تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی میرے حسین میں کوئی اپنے تمام جان میں سارت ہوگی حضرتِ علی اکبر حضرتِ علی افقر حضرتِ عرفیم سب کو پھر 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 ملاتا فیمے میں رکھا اور رکھنے کے بعد کیا گزری ہوگی لیکن میرے حسین کے سبر اور اشترال تدھیں فغض دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے دین کی عبروں کو مچانے کے لیے ان مادانِ پر آساز میں آئے کریں آپ دیکھیں جو غالب نہیں آسکے جان سے جب تلائی چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا حیدر کررار کا بازو آگیا ایسا لگتا تھا آزمان کے ستارے اپنے بانگو کو لے پر آگئے ہیں ایسا لگتا تھا کہ محبوب کبریائی کی نگاہیں آج کام کر رہی ہیں محبوب کبریائی کی دعائیں آج سے چل رہی ہیں فاطمہ صحرہ سے خور جل رہا ہے ایسا لگتا تھا کہ آزمان سے سارے ستارے کٹھے ہو گئے لیکن جب اللہ حوکبر کی صدا بلند ہوتی اگر ہم رجتے ہیں تو اللہ کی صلاح کے لیے ہم پر دنیا کی کھوئی طاقت رہا بہتا ہے لیکن ہمارے قدم تھمیں گے تو اللہ کے لیے اللہ حوکبر کی صدا جب بلند ہوئی میرے امام کر رکھے سر پجدے میں سبحان رب العلہ اللہ تعالی وہ سبحان رب العلہ کہ سر اماروں نے کہا ہوگا اور پیچھے سے کتل کتل رہی آپ انجاز آلد آئیے میرے امام کے سبر کو اور اس سبر کو جس سبر کو آج علماء چاہے خطیب چاہے کوئی بھی چاہے اس دنگ کو بیان نہیں کسکتا بے شاید ہم ہم گھر والے تھے بے شاید ہم گھر والے تھے جب حضرت سکینہ تلہا رہے تلہا چھوڑ دی گئی بیعوان میں بیٹھی ہے کافلہ چھوڑ گیا ہے دیکھتی کیا ہے میرے امام کا سر بے شاید میرے امام کا سر نہیں آگے بڑھا میرے امام دیکھ رہے تھے میرے امام دیکھ رہے تھے میری سکینہ پیچھے تلہا سر نوک دیدے کی نوک پڑھے لیکن میرے امام دیکھ رہے تھے میرے امام دیکھ رہے تھے اس سکینہ پیچھے چھوڑ گئی لوگوں نے آکے دریافت کیا کیا بات ہے آپ کے اببہ آگے نہیں پڑھا ہے آپ کے اببہ آگے نہیں پڑھا ہے حضرت امام جنال عبدین سے کہا حضرت زمین جنال عبدین نے چاروں طرف نیاد ہوائی اور آواز دیا سب کے آواز دینے کے بعد جب حضرت سکینہ کا نام آیا تو معلوم بڑا ہو نہیں ہے وہ ایک ریگستان میں ایک بیابان میں چھوڑ گئی ہے بہتا ہے حضرت زینب پیچھے پیچھے دوڑی جاتی ہے جانے کے بعد دیکھتی کیا ہے حضرت سکینہ لٹی ہوئی ہے ایک بڑکہ بوش خاتول ہے بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں کو اپنی پیاری پیاری زبان سے کیابلہ کا واقعہ سنا رہی ہے میرے بابا کے ساتھ ایسا ہوا میرے بابا کے ساتھ ایسا ہوا میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہوا حضرت زینب غریب ہوئی کہا بھی کہ آپ کون ہیں آپ جانا مجھے بتائیے آج اتنا ظلم و سکم ہم پر ہوا آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں جو آپ جانا مجھے شکت و محبت ڈال رہی ہیں حضرت زینب نے جب یہ سوال کیا وہ برکہ پیوش نے اپنے برکہ اٹھا دیا کہا بیٹی پچانتی نے مہدری پاتماز مہد باتمازیر اگر ان کے سبر اور ان کے استغلال کی بات دیکھی جائے کس طرح سے میدانِ کربلا سے دمشق تک کا سفر اور یزید بدبخت جیسے لانتی شخص نے لبِ حسین پر جھروں مالی اور لبِ حسین جس لب کو میرے صرفان نے چوہا بار بار چوہا اور اس لبِ حسین پر چھری مار کے کہتا ہے کہ ہم نے بنا انتقام لیا ہم نے اپنا بدلہ لیا آپ یہ بتائیے آج جس طرح سے آج حسینی کے حضیعیت کے پیغام کو ہم دے رہے آپ اندازہ لگائیے کہ جس آپ مسائف اور علام سے ہم نکل کر میدانِ کربلا سے آج تک آئے ہیں آپ اس کی مثال کوئی نہیں دے سکا آج تک اور نہ کوئی دے سکے گا پیامت تک آج ضروری آج ضروری ہے کہ حسینیت کے پیغام کو سمجھا جائے صرف نامِ حسین ہم حسین حضرتِ امامِ حسین سے محبت کرتے ہیں آتے ہیں مجلس میں کٹھا ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں چلے آپ کے آئے مسلمانوں اگر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دین مضبوط ہو جائے اور تم میں حسین قائم ہو جائے تو سب کے سب ایک پلٹ فارم پیچھے ہیں ناری تطبیر رسالہ صدرہ صدرہ کربلا صدرہ 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 ایک پلٹ فارم پیچھے ہیں ایک ایسے ایک پلٹ فارم پیچھے ہیں جہاں صرف حسینیت پیچھے ہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں صرف حسینیت پیچھے ہیں آج معلوم یہ پڑھنا فلا جلسے کرنے فلا نہیں آئیں گے فلا جلسہ کرنے فلا نہیں آئیں گے یہ نفاق مومنوں کی نشانی نہیں ہے نفاق خدور کرئے اپنے دلوں سے نفاق خدور کیجئے ہیں گھنٹرے کی گھنے میں ایک دوسرے کو سینے سے لگائیے کربلا قائم ہوتا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں ترہاں جب آپ لوگوں کو میں ترہاں دیکھوں گا تو میں کس کو کہوں گا کس کو بلاؤں گا کہ آؤں میرے ساتھ بولیے آؤں میرے ساتھ آؤں میرے ساتھ آؤں میرے ساتھ میں تو اپنے آپ کو ترہاں پاتا آپ مجھے بلائے تغریق کیا چرا گئے لیکن کیا یہ ہزائی محبت ہے نہیں بلکہ اپنی محبت اس طرح سے کیجئے اس طرح سے کیجئے کہ آپ اس طرح سے مضبوط ہو جائیں آپ اپنے پر فارم پر اس طرح سے مضبوط ہو جائیں تاکہ آپ کو گل بگاڑنا چاہے جو نہ بگاڑنا چاہے بھی نہ توڑ سکے ہم حسینیت کے پیغام کو جو دینا چاہتے ہیں وہ یہ صرف کی حسینیت اٹھ مسئلہ کے آلہ حضرت یہ تمام صرف سے جدہیں بھی سلاسل کے نام دی آتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں بابو میں بارہا کہتا چلا آیا ہوں اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں ہم سے بڑا مسئلہ کے آلہ حضرت تو ماننے والا تون ہے بے سکت کیا بات ہے بے سکت ہم سے بڑا آئیے آلہ حضرت کی جو تعدیم ہے آلہ حضرت کی جو عزت ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو سچا آلہ رسول ہے وہ تو بے سکت کیا بات ہے بابا جب آلہ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی فن آج لے ان کی پنا اور تیری نسلے پا آلہ حضرت نے اپنے عشق ثابت کر دیا بے شک بہن اللہ آلہ حضرت نے اپنے عشق پر ثابت کر دیا ہے اے مومنوں تم بھی اپنے عشق پر ظاہر کریں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک آج تبکوز بھی اپنے عشق کو ظاہر کریں سید مسلکِ آلہ حضرت نہیں مسلکِ آلہ حضرت میں تو ساری چیز جمع ہو جاتی ہے ہم کسی فرقے میں نہیں بڑھنا چاہیے ہماری جماعت اہلِ سنت والجماعت ہے اسی کو آپ مسلکِ آلہ حضرت کہلیجئے اسی کو آپ مسلکِ غریب نواز کہتیجئے اسی کو آپ مبدونِ سمنا کہتیجئے اسی کو آپ مسلکِ مجددِ الفِ ثانی کہلیجئے کسی بھی قدرک کے نام پر آپ اس کو منظور کر دیجئے بے شک بہت امدہ بہت امدہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن سب کی تابعیر رہی ہے اے ایک بات پھر سے اے شان سے سارا پناہ تجانے والا ہے اے شان سے سارا پناہ تجانے والے دیکھ کے رہ گئے حیران سمانے والے کربل سے آتی ہے مسلسل یہی آواز ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے اور سکار کی جو نعمت کی تیر نمازہ کچھ نہیں دیا بولو لیا لیا سب کچھ لے لیا اور مانگنا کیا ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا ہے دو لیے سب کچھ خدا سے مانگ لیا ہے تجھ کو مان کر اتے نہیں ہے ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد سبحان اللہ اتے نہیں ہے ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد اور سرطان نے سرطان جانتے تھے میری اہلِ بیت ہر زمانے میں تمہارے ساتھ دوں گی بروزِ قیامت سب کے حسب و نصب تو منقطع ہو جائیں گے لیکن پیارے مولو سرطان کا حسب و نصب ہمیں چاہتا ہے باقی رہے گا باقی رہے گا تو جس کا نصب باقی جس کا حسب باقی اس کا نام محمد اشرف ہے سبحان اللہ اس کا نام غریب نماز ہے اس کا نام غوثِ آزم ہے سرطان نے دیا قرآن اور میری اہلِ بیت ایک طرف قرآن تمہاری ہدایت کرے گا دوسری طرف میری اہلِ بیت دوانوں کے دامن سے مبود علا یہ نہ دیکھنا یہ نہ کہنا کہ ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں ہمارا راستہ ایک ہے سرطان ہم کو الگ الگ پلیٹ فارم پہ باٹا نہیں جا سکتا بیشت ہم کو الگ الگ پلیٹ فارم پہ جانا نہیں جا سکتا ہمارا پلیٹ فارم کل بھی ایک تھا بیشت کل بھی ایک تھا آج بھی ایک ہے اور قیامت تک ایک رہے گا بیشت بلو 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 مریم نماس کا بھی نام لو مریم نماس کا بھی نام لو محضور پاک کا بھی نام لو بشت جو مریدین نے سلسلہ شروع دیا ہیں جب آپ جون کے کہے ہمارا پیر روشن جمیر ہے ہمارا پیر روشن جمیر ہے ہمارا پیر روشن جمیر ہے ہمارا پیر تو روشن جمیر ہے دیا دیکھ لو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پیر کی نظر تھی یہ ہمارے پیر کا قرآن تھا ان کا دریہ بھی بھائے گئے ان کا دریہ بھی بن گئے ایک ادنا کو اعلیٰ بنانا یہ تو اہلِ بیت کا ہی کا ادنا کو اعلیٰ بنائیٰ آج جب اہلِ بیت کے غلام کا عالم یہ ہے تو سلام نے نہ نظر تھیر سکے نہ اقل وحاب تھیر سکے نہ کوئی کفر و مصرح تھیر سکے تو جب غلام کا عالم یہ ہے جب غلام کا عالم یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہے جب ان کے دداسہ دیکھتے ہیں شہانِ زمان ابھی جھونی مختار کا جب یہ عالم ہے مختار کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوتا ہے بولیے مختار کا عالم کیا ہوتا ہے بولیے کیا بات ہے آج حرارت لگی ہو رہی ہے بولیے اب بولنے کو آئے تھا تو زمین بہت دوسرا تھا مختلف تھا لیکن حضرت کے بیان نے ذہن کو اکتم بذل کے اور تفیل کر کے رکھ دیا بہت ساری باتیں ذہن میں آئی لیکن ایک چیز میں نے دیکھئی اصل مرمات کی طرف اصل وحد کی طرف آتا ہوں میرے صرف نے مجھے ایک چیز سکھائی دی کہ بہتا کبھی اجرت مجھے مانگ باتا ہے بہتا کبھی اجرت مجھے مانگ باتا ہے میں ایک عالم ہونے کے ناسے میں نے اپنے در پر یہ دیکھا کہ آج تک میرے در میں کوئی اجرت نہیں گئے کیونکہ ہم سرکار کے نقش قدم پر ہم سرکار کے نقش قدم پر ہیں ارے تیری میراج ہے تیری میراج ہے کہ تُو لوحے قلم پر پہنچا میرے میراج ہے کہ میں تیرے قلم پر پہنچا مومینوں کی میراج تب ہوگی کہ جب اہلِ بیت کے طرف سے چُڑ جائیں گے اور قرآن کو اور اہلِ بیت کو اگر جمع کر کے دیکھا جائے تو آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی قرآن کو اور اہلِ بیت کو اگر جمع کر دیا جائے تو شکل ایک ہوگی شکل ایک ہوگی وہی کردارِ حسین نظر آئے گا وہی کردارِ علی اکبر نظر آئے گا وہی کردارِ علی اکبر نظر آئے گا تمام اہلی بیس کے فدان کا کتاب نظر آئے گا مومنوں اجرت نقیم آگی میرے سرکاروں نے اور یہ آل بھی اجرت نہیں مانتا کچھ نہیں مانتا کیوں دے دو مال دے دو نظر آنا دے دو اپنا گھر دے دو اپنی پراسکی دے دو اپنی چہداد میں سے کچھ حصہ دے دو گالہ دے دو بکان دے دو کھلانے دے دو اور جب کچھ دے نہ ہو دے دو ارے میرے در پر تو آ مجھے چندت دنیا کا چندت ملے گی بیشا خان اللہ جھوزے قوسر کا جام ہم پھی آئیں گے بیشا جھوزے قوسر کا جام ہم پھی آئیں گے اور یہ شربت جو اہلی بیت ہے اس کو پیو اور سمجھو اہلی بیت کے کردار کو آج ضرورت ہے اکٹھا ہونے کی آج ضرورت ہے انسان کو بیدار ہونے کی آج ہم پر تمام مظالم تھائے جا رہے ہیں آج مسلمانوں کو ڈیوائیڈ ایڈ رول تو کھڑے کھڑے کر دو تفصیم کر دو ان کو کمزور کر دو تاکہ ہم پر حدو حاوی ہو سکے اے مسلمانوں اور پیچھ آگو کل کے ساتھ تمہارے آج مسلمانوں کے ساتھ چیکھئے کہ وہ کھیلے پر بانگا چلا دیا جا رہا ہے کہیں جبرن کچھ میں کچھ کہایا جا رہا ہے کہو تم سے جبرن کہلوایا جا رہا ہے کیا مومنوں تمہارا روح اور تمہارا سبیر تبارہ کرے گا کہ تمہارے سبان سے کفریہ کلمات کہے جائیں بولیے کل کو یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مومنوں اب بھی جا دو بے شاہر آج بے کفور بچے مارے جانے ہیں کچھوں کوئی چوری کے الزام لگا کے مارا جا رہا ہے کسی کو کسی الزام مٹا رہا ہے مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دو مسلمانوں کے نوجوان بچوں کو ختم کر دو ان کو دیل سے دور کر دو دنیا کی ایس اور اپنے مستی میں لگا دو یہ اپنے آپ کو دور ہوتے ہوئے چلے جائیں گے آج ہمارے کھر کا شیراتہ کیا ہو گیا ہے حالاتِ حاجہ کو دیکھئے معلوم یہ پڑتا ہے دیکھنے کے بعد کہ ایک فیملی آج جوان فیملی ہو کر نہیں رہتی بلکہ بکر جاتی ہے مسلمانوں پہلے اپنے کھر کو مضبوط کرو اپنے کھر کو جد مضبوط کرو